جو ہمیں ازادی منا رہے ہیں تیہتر سال ہو گئے ہیں ملک پاکستان کو ازاد ہو انیس سن تالیس میں چودہ آج کے دن یہ ملک ازاد ہوا تھا اور ہمیں تیہتر سال ملے ہیں جس میں آج ہم سلامتی کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں یاد رکھی گا عوام لوگ اور معاشرہ اس کی سلامتی ہو تو ملک کی سلامتی ہوتی ہے عوام بیدار ہو تو ملک بیدار ہوتا ہے عوام کے اندر اطماد ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر عوام کے اندر اگر ایمان ہے تو خدا حفاظت کرتا ہے حلیلیہ اس لئے ہم اپنے اس ایمان کے ساتھ جو خدا حفاظت نے ہمیں دیا ہے اس ملک پاکستان میں بستے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ جب تک خدا حفاظت آنا جائے یہ ملک سلامت رہے حلیلیہ زردہ تعلیہ ہیں اس ملک پاکستان کے میں حوالہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ ملک ہم نے بنایا ہے اور ہسٹری بھی بتاتی ہے اور یہ سب کچھ تاوری کا حصہ ہے کہ ہمارے مسیحوں نے تین ووٹ دیئے جس سے پاکستان بنا رائے بہادر دیوان دیوان سنگھ اور چندولال اور ایک اور نام ہے تین ووٹ تھے پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے دیا ووٹ اور پاکستان بن گیا کیونکہ اکثریت چاہیے تھی پاکستان بننے کے لئے پنجاب اسمبلی میں جا قرآدہ ہوئی تو اکثریت کے ساتھ پھر پاکستان کے حمایت ہوئی تو یاد رکھے گئے یہ خدا کی طرف سے تھا خدا کی طرف سے مکر تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں خدا جہاں پر بہت ہندیرہ ہوتا ہے وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے نینوہ میں ہندیرہ چھا گیا لوگ گناہ میں گر گئے اور خدا تباہ کرنا چاہتا تھا تو خدا نے اطلاع کے طور پر یونہ کو بھیجا اور اس نے منادی کی اور نینوہ بچ گیا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کا حال نینوہ سے بہتر ہے اور ہماری کتنی ضرورت ہے اس ملک پاکستان کے لئے تاکہ ہم اس ملک میں بسیں بڑھیں اور یہ خدا حکم ہے کہ جس ملک میں تم رکھتا ہوں اس کی سلامتی چاہو وہاں پر بڑھ جاؤ اس لئے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایک بڑی مسیح پاکستانی قوم جا ہے وہ ملک پاکستان میں بستی ہے قومیت ہماری پاکستانی ہے اور ہم پاکستان سے وہ بستا ہیں پاکستان ہم نے بنایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مہاجر نہیں ہیں کیونکہ ہم نسل در نسل یہاں سے رہنے والے ہیں اور ہمارا یہ وطن ہے اس کے لئے ہم نے قربانیاں بھی دیں اس لئے ہم میند بھی کرتے ہیں ہمارے بہت سے روشن ستارے ہیں جو نے ملک پاکستان کے لئے بڑی خدمت کی اور آئندہ بھی کر رہے ہیں کلام فرماتا ہے کہ راست بازوں کی دعا سے شہر کیا جی سرفرازی پاتا ہے اس لئے ملک پاکستان اگر سرفرازی پا رہا ہے تو مسیحی قوم کی دعاوں کے وسیلہ سے جس کے ذریعے سے آج پاکستان روشن روشن پاکستان ہے میں آپ کو تھوڑا سا معلومات میں اضافہ کرتا چلوں ہاں جی یہ گرین اور وائٹ ہمارا جھنڈا ہے گرین اکثریت کو بتاتی ہے کہ یہاں پر اکثریت کن کی ہے اور وائٹ جو ہے وہ منارٹیز کو اقلیت کو بتاتی ہے اور کیا اچھا کمبینیشن گرین اور وائٹ گرین کا مطلب ہے خوشحالی اور یہ ہمارا سیارہ جو ہے زمین اس کا لیجنڈ گرین ہے اور گرین کا مطلب ہے یہاں پر زندگی ہے خوشحالی ہے اور اس لیے وائٹ اس لیے ہے کہ یہاں پر راستبازی ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ راستبازی وائٹ کو اور راستباز کون لوگ ہیں جو مسیح اسو پر امان رکھتے ہیں وہ راستباز آتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر راستبازی کی علامت ہیں راستبازی کا سمبل ہیں پھر آپ نے جھنڈے میں دیکھا چاند اور ستارہ یہ چاند اور ستارہ بھی وائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری گرینی کو پورے گرین ایریے کو کس نے روشن کیا ہے چاند اور ستارے نے روشن کیا ہے ہم سب چاند اور ستارے ہیں یسو کے چاند ہیں یسو کے ستارے ہیں جن کی ویسے پوری گرینی کو ہم نے کیا کیا جی روشن کیا ہوا ہے اور جو علیدہ سے ہمارا وائٹ حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک قوم کی طرح ہیں تو کلام میں لکھا کہ ساری قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی ساری قومیں تو ساری قومیں کون کون سی ہیں پاکستانی مسیحی ہندوستانی مسیحی امریکی مسیحی سعودی رب مسیحی شارجہ مسیحی اور جتنے بھی ممالک جہاں جہاں مسیح بستے ہیں وہ مسیح قوم ہیں ہماری قومیت پاکستانی ہیں اور ہم ایک مسیحی قوم ہیں بعض قطعوں میں یا انہوں میں وسیق robbed اس لکھتا ہے کہ قوم عیسائی ہم قوم عیسائی نہیں قوم ہماری مسیحی ہے قوم ہماری مسیحی پاکستانی ہے اور مذہب ہمارا مسیحی ہے اس لئے قومیت ہماری پاکستانی ہے ہم پاکستانی مسیحی ہیں تو ساری قومیں جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں ان میں جتنے بھی مسیحی ہیں وہ اپنی قوم سے پہچانے جائیں گے وہ یسو کے سامنے حاضر کی جائیں گے اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے تو دنیا کو پر جتنے بھی ملک ہیں ان کے جو بادشاہ حاکم اور وزیر ہیں ان کے اوپر خدا منیس مسیح ہیں جو ان کو چلاتے ہیں اور اسی طور سے ہم یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس بھی مذہب کا قوم قبلے کا بادشاہ ہو لیکن آخر کار وہ کس کے ہاتھ میں ہے یسو کے ہاتھ میں ہے ہلیلویہ یسو کے ہاتھ میں ہے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوگز رہے ہیں نبوک نظر بادشاہ اکسویرس بادشاہ رومی سلطنت فیراؤن بادشاہ بے شک وہ بہت بڑے بادشاہ تھے ان کی بڑی بڑی قومیں تھیں لیکن وہ سب کس کے ہاتھ میں تھے یسو کے ہاتھ میں تھے خدا کے ہاتھ میں تھے اس لیے ہمارے ملک میں جو بھی بادشاہ حاکم وزیر ہوگا کلام فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مکر ہوا ہے اور ہم جہاں خدا کے لوگ ہیں اور ہمارے بھی سلے سے روشن روشن پاکستان ہے آئیے ذرا کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پہلوسرہ گتیوں کے نام خط اس کا پانچ باب اس کی پہلی آئیت دوبارہ غلامی کے جو میں ناجتو دنیا کے اندر ایک ہی شخصیت ہے جس نے دو طرح سے ہمیں ازاد کیا ہے کیونکہ دنیا پر اوپر پوری دنیا پر ایک شخص حکومت کرتا ہے اس کو دنیا کا سردار کہا گیا ہے اس کو عبلیس کا نام دیا گیا ہے اس کو شیطان کا نام دیا گیا ہے جو پوری دنیا پر اپنی حکومت کرتا ہے سب سے پہلے یسو مسیح نے اس عبلیس اور شیطان سے ہمیں ازاد کیا ہے تاکہ ہم اس کی غلامی سے نکل جائیں اور ہم ازاد ہوں اگر ہم یسو مسیح میں نہیں ہیں تو بے شک جتنی مزید جشن ازادی منا لیں لیکن پھر بھی ہم گناہ کے غلام ہیں اور غلام کبھی بھی اسمان کے باعشے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ازاد داخل ہوتا ہے تو خدا مند یسو مسیح نے سب سے پہلے ہماری روح کو ازاد کیا ہے اور پھر ہمارے بدن کو ازاد کیا ہے سب سے پہلے اس نے ہماری روح کو ازاد کیا ہے اور پھر ہمارے بدن کو ازاد کیا ہے اگر میرے اندر سے روح نکل جائے تو بدن بیکار ہے بدبودار ہے تفن ہے نجاست ہے اور پھر آخرے کار اس کو مٹی میں دفن کر دی جاتا ہے تو سب سے پہلے خدا ہمارے باطن کو ہماری روح کو ہماری سوچوں کو ازاد کیا ہے دکھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ حلاعت و واقعات کے ذریعے یا کسی ضرورت کے ذریعے دوبارہ غلامی میں چلے جاتے ہیں اپنا نام تبدیل کر دیتے ہیں لیکن وہ دو طرح سے جہاں وہ ہلاک ہوں گے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس لیے جب ہم ازاد ہیں باطنی طور پر اور ذہنی طور پر ازاد ہیں تو پھر جس مرضی ملک میں رہیں ہم ازاد ہیں اگر آپ کی سوچ ازاد نہیں آپ کا دل ازاد نہیں تو پھر آپ ازاد نہیں ہیں ایک شخص بہت ذہین تھا انتہائی ذہین تھا اور وہ دوسرے ملک سے اس کو پکڑ کے لائے تھے اور جو وزیر تھے وہ بادشاہ کہتے اس کو ختم کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذہانہ سے ملک میں بغاوت کر دے اس کو جیل میں ڈالا گیا بڑا سخت قسم کی پابند پابندی اس پر لگائی گی لیکن اس کی سوچوں کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا اس کے خیالوں کو کوئی نہیں قیاد کر سکا دل کے ارادوں کو کوئی نہیں قیاد کر سکتا اس کے جسم کو تو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا بیڈیوں میں جکڑ دیا لیکن ان کو سوچوں کو ارادوں کو وہ قیاد نہیں کر سکے اس لیے اس شخص نے اس قیاد کے اندر انتہائی سخت پینوں کے اندر انتہائی نگرانی کے باوجود اس کا دل اس کا ذہن آزاد تھا اور اس نے ازادی کے ساتھ اس ذہن کی سوچوں کے ساتھ اس دل کے پورے دل کے ساتھ اس نے اپنے خدا کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی اور اپنے خدا کے حمد کے گیت گائے اور اپنے خدا کی بذد کی اس نے کہا بشک میرے ہاتھ بیڑیوں میں ہیں میرے پاؤں کاٹ میں ٹھک گئے ہیں لیکن میری زبان ازاد ہے میرا دل ازاد ہے میرا ذہن ازاد ہے اس نے پرسش شروع کر دی اور اس نے خدا ان کی حمد کرنا شروع کر دی جب حمد اور پرسش کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ جو قید کی گئے ساتھی تھے ان کو بھی انہوں نے بھی پرسش شروع کر دی تو نتیجہ کیا ہوا کلام فرماتا ہے ان کی بیڑیاں کھل گئیں اور جیل کے دروازے کھل گئے ہالیلویہ کتنی پباندن کتنی پباندیس پر لگائی گی وہ پترس اور سلاس تھے جن کو پابند کیا گیا تھا جن کو جیلوں میں بند کر دی گیا تھا بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا اور ان کو ہر طرح سے ان کی سخت نگرانی ہوئی اور تین طرح سے ان کی نگرانی ہوئی جیل کے اندر جیل کے باہر اور پورے ایریے میں نگرانی ہوئی تاکہ وہ کہیں نکل نہ سکیں لیکن ان کی سوچوں کو کوئی قیاد نہیں کہا سکا ان کے خیالوں کو کہہ نہیں کہا سکا ان کو دل کو کو نہیں کہہ نہیں کہا سکا جسمانی طور پر وہ جکڑے ہوئے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ ازاد ہیں اور انہوں خدا کی پرسش کی اور وہ ازاد ہو گئے اس لیے ازادی کہاں پہ ہوتی ہے ازادی جسم میں نہیں ہوتی ازادی آنکھوں میں نہیں ہوتی ازادی شریعانوں میں نہیں ہوتی ازادی ہڈیوں میں نہیں ہوتی ازادی ہاتھوں میں نہیں ہوتی ازادی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں ہوتی ہے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے جب مارا دل اور ذہن ازاد ہے تو بے شک جو مرضی کو حکومت کرے جتنے مرضی اخصریت میں لوگ ہوں یاد رکھیے گا وہ آپ کو قید نہیں کر سکتے خدا یسیم سی نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم پر اختیار رکھتے ہیں جو جسم کو تو مار سکتے ہیں لیکن اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے تاکہ ہم اس سے ڈریں اور اگر ہم اس سے ڈریں گے اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمیں ازاد کرتا ہے ہر طریقے سے ہمیں ازادی دیتا ہے بعض کت ہم جنجلہٹ ہو جاتے ہیں جنجلہٹ آتی ہے چھوٹی چیزوں پر آتی ہے نکامیاں ہوتی ہیں ہمارے نام کی ویسے لوگ اداوت رکھتے ہیں اور پھر ہمیں مواقع نہیں دیتے ہمیں پھر وہ ویٹنگ لسٹ میں رکھ دیتے ہیں اور بعض کت ہم سے شدید نفرت بھی کرتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر وہ ہمارے لئے خوشی اور شادمانی کا باعث ہوتا ہے جب مجھے نفرت سے دیکھا جائے گا جب میرے ساتھ اداوت رکھی جائے گی تو میرے لئے ایک بڑی کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے کبھی نہ گبرائیں میری زندگی میں بہت دفعہ مسیحوں نے کناتے مجھ سے اداوت رکھی گئی لیکن وہی اداوت میلے فتح کا باعث بنی اور میلے دروازے کھلے خوراں میرے نام کے سباب سے تمہیں لوگ لانتن کہیں بری باتیں کہیں تو کیا کرنا تم خوش اور شادمان ہونا کیونکہ سمان پر تمہارا عجر بڑا ہے تو سب سے پہلے ہماری ازادی جو ہے ہماری ذہن کی ازادی ہے ہمارے دل کی ازادی ہے آپ کسی بھی ملک میں رہیں آپ بڑے اکثریت میں ہیں آپ بڑی قوم ہیں اور اس ملک میں بڑے ازاد پھرتے ہیں اور اگر آپ کے اندر عبلیس گز گیا اور اس کو وہ آپ کو اپنے طور سے چلاتا ہے اپنے طور سے بٹھاتا ہے اور اپنی بری حرکتیں آپ میں سے ہو کر کرتا ہے تو پھر کون اس کو ازاد کرے گا وہ بیشہ جنہ مرزی ذہنی کیسے پھرتے پھرے بیشہ کوئی جتنا مرضی ذہن ملک میں پھرے جہاں مرضی جائے جو مرضی کھائے پیئے لیکن پھر بھی ایک بندے نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اس کی روح پر اس کی جان پر اس کے جسم پر اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا ہے اب اس کو کون چھڑائے گا کون اس کے لیے ازادی لے کر آئے گا کون اسے ازاد کرے گا جتنا مرضی جشن ازادی منائیں جتنا مرضی ازادی کے طرح نہیں گائیں لیکن وہ تو ازاد نہیں ہیں اس کو تو آپ پکڑیں گے اس کو بٹھائیں گے اس کو باندیں گے بھی اس کو ماریں گے بھی اور پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس کو کیا کریں کسی بھائی کو بلاو بیان کو بلاو اس کے اندر کا ابلیس نکالو تو یہ ازاد ہو تو اصل ازادی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس سے ازاد ہوں گے تو پھر آپ ازاد ہوں گے پھر آپ ازادی منائے سکتے ہیں جب تک ابلیس آپ کے اندر گھسا ہوا ہے اس نے آپ کو اصیر کیا ہوا ہے اور اس نے آپ کو بے بس کیا ہوا ہے تو کس طرح سے آپ جس نے ازادی منائیں گے تو سب سے پہلے ہے کہ ہم باطن سے اور ذہن سے ازاد ہوں یہ ملک یہ قوم یہ سلطنت یہ عبادیاں یہ گلیاں یہ بزار یہ رونکیں یہ دنیا یہ خدا کے سامنے کوئی مینے نہیں رکھتی بے شک ہم خوش ہوتے ہیں بزاروں میں جاتے ہیں جھنڈیاں ہیں جشن ہے سب کچھ ہے اچھے نگمیں گاتے ہیں ہونے چاہیئے لیکن اگر آپ کا ذہن اور دل ازاد نہیں ہے تو پھر یہ کیسی خوشیاں اور کیسی باتیں جب آپ دل سے ازاد ہوں گے تو پھر آپ ازاد ہوں گے خدا من قادر مدید خدا اپنے کلام میں کس طور سے میں نسید کہتا کہ ہم کس طرح سے اس معاشرے میں اور اس ملک میں رہیں آئیے ذرا میسہ دیکھئے گا پہلا پترس دو باب آیت نبہ تیرہ تستانہ یہ ہمارا ہمیں بڑا اچھا ایک فریمورک دیا گیا ہے کہ ہم کیسے اس ملک میں رہیں اس ملک میں ہم کیسے رہیں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم ہر انتظام ہم جو انسان اس کے لئے مقرر ہیں ان کے تابعے رہیں جیسے ابھی بھائی امتیاد نے بڑی اچھی دعا کی اداروں کے لئے جو اس ملک کو چلاتے ہیں ہمارے لئے ہیں ہم ان کے تابعے رہیں پولیس ہے فوج ہے اور بھی ایسے دارے ہیں خفیہ دارے ہیں انتظامی دارے ہیں صحت کے دارے ہیں ہماری سلطوں کے دارے ہیں ان سب انتظام کے تابعے رہیں اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا چودری ہوں میں بڑا ملک ہوں مجھے مجھے سب سے پہلے مجھے دے دیں باقی لائن میں لگے رہے ہیں کبھی نہیں ایسا نہ سوچیں آپ کی جو ازمائی سے وہ سب سے پہلے لائن سے شروع ہوتی ہے کہ لائن لگی آپ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں میں بھی لائن میں کھڑا تھا میں کبھی نہیں اس لئے سب سے پہلے ہر سسٹم کے تابعے رہیں آپ سسٹم کے تابعے نہیں کئی دار نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ شب نہیں ہوتا اگر آپ سسٹم کے تابعے ہیں رات کو سفر کرتے ہیں چرستوں میں ناکے لگے ہوئے ہیں پلیس والے آپ اتماع سے بات کریں وہ بھی چی طرح جانتے ہیں جو ہی آپ نے لوز ٹاکھنگ کی وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں آجو بھئی آپ اتماع سے بولیں وہ آپ کو سر کہیں گے وہ آپ کی گفتگور سے پتہ کر لیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں آپ میں کیا نقص ہے تو کبھی بھی کسی سوال نہیں پیدا تھا قریبی ہو مسئلہ اس وقت تھا جب آپ کے اندر کچھ ہنگی بھینگی ہو تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ انسان کے تابعے رہو جو انتظام کرتے ہیں ہم انسانوں کو تابعے رہیں تو سب کو ٹھیک ہے کچھور بھی مارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکو بھی مارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں سارے لیکن انہوں نے چھاننا لگانا کون کیا ہے کون کلیر ہے اس لیے ہمیں خدا کے انتظام میں رہنا چاہیے اور بادشاہ کے لیے بادشاہ وزیراعظم خدا کی طرح سے آپ کو نہیں پسند ہے لیکن جب مکر ہوگا آپ کو پسند کرنا پڑے گا خدا کی طرح سے مکر ہوئے آپ کو کرنا پڑے خدا کو کم ہے اور پھر حاکموں کے لیے جتنے بھی آلہ ہو دے درانہ ان کے سب کے تابع رہیں اور کیونکہ وہ ماری فاضد کے لیے ہوتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر خدا یہ چاہتا ہے علام فرماتا ہے پتر صلو باب اور اس کی پندر آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے ندان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو کیا کریں جی بند کر دیں نیکی کے ذریعے اور بدی پر نیکی کے ذریعے گالب آئیں بدی کے ذریعے نیکی پر گالب آئیں بدی کو کرتا ہے آپ نیکی کے ذریعے پر گالب آئیں اور ان کی جہالت کو آپ بند کر دیں نیکی سے آپ فتح پا سکتے ہیں سچائی سے فتح پا سکتے ہیں بدی کا مقابلہ بدی سے نہیں کر سکتے دونوں بڑھ باد ہو جائیں گے وہ بھی ہوگا آپ بھی ہوں گے اسے نیکی نیکی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ذات جانو مگر ازادی کو بدی کا پردہ نہ بناو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو بہت سی ایسی ہماری چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں باپ بیٹا کر کے کھالو باپ بیٹا کر کے کھالو تو یہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے ازادی کو بدی کا پردہ بناتے ہیں اور دوسروں کے لئے یہ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں اس لئے خدا کے گر بندے ہیں تو خدا کے حکموں کو مانیں اس کا طابعہ جو چیز ہمیں واجب ہے وہ کھائیں جو ہمیں نئی واجب وہ نہ کھائیں جو ہمیں پہنا جائے وہ پہنے جو نئی مناسب وہ نہ پہنے تو ہمارا کلچر جو ہے ہماری سسائیٹی جو ہے ہمارا سمات جو ہے وہ بڑا شاندار ہے ساری قوموں سے اعلیٰ ہے کہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں کہ ہمارا بولنا چالنا بیٹھنا اٹھنا پہناوا یہ ہماری خدا کی نمینگی کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے چلیں بھی رہے آپ نیکی کے اور خدا کی جو ہیں وہ سمبل آئیز ہیں سمبل ہیں اس کے مطابق چلیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے سو سب سے بڑھ کر کہ ہم نے خدا کی مرضی ہے کہ نیکی کر کے ندان آدمی کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو ازاد جانو لیکن ازادی کو بدی کا پردانہ بناو بلکہ وہ خدا کے بندے جانو اور سب کی عزت کرو اور برادری سے کیا کرو جی محبت رکھو پہلی ترجیت ہے مصری برادری اس کے بعد دوسری برادری یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کہ دوسری برادری کے ساتھ آپ زیارہ میلما رکھیں دوسروں کو نیچہ کرنے کے لئے نہیں تو سب سے پہلے حکم ہے کہ اپنی برادری سے محبت رکھیں مصری برادری سے محبت رکھیں یہ سب سے پہلے خدا کو حکم ہے کہ پہلے ان کے ساتھ محبت رکھیں پھر دوسروں کے ساتھ کریں یہ نہیں کہ دوسروں کی مبت میں آپ زیارہ چلے جائیں پتہ بات چلے گا جو آپ کا ہاتھ دکھا کے چلے جائیں تو پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہماری برادری اچھی ہے بری ہے پھر بھی ہم ایک خون کے وسیلے سے ایک ہیں یسو کے خون کے وسیلے ایک ہیں چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں پھر ہی میں اپنی برادری میں خیال کرنا کرنا چاہیے اور پھر سب کی عزت کرنا چاہیے اور بادشاہ کی عزت کرنی چاہیے تو اس لیے یہ ہمارا خدا کے ساتھ رہیں اور کس طرح سے ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اسمان کی بادشی کو بڑھائیں اور یہ سمسی کو جو وہ زیادہ جاگر کریں اپنے طرز عمل سے ہم زیادہ جاگر کریں گے اور اپنے اس پہنے اڑنے سے بول چال سے ہم جہاں وہ اپنے آپ کو زیادہ جاگر کریں گے اس لیے ہمارا کلچر ہمارے بول چال ہمارا ہر سی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کو نقصانی پر چاہ سکتا یہ سمسی نے کہا کہ تم دنیا کے نمک اور دنیا کے نور ہے دونوں چیزیں دنیا کی کمزوری ہے دونوں چیزیں دنیا کی ضرورت ہے ہم نمک بھی ہیں اور نور بھی ہیں نہ تو ہمیں کوئی زیادہ کھا سکتا ہے نہ ہمیں کوئی برباد کر سکتا ہے اور ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے کیونکہ ہم دنیا کے لیے نور ہیں اس لیے میرے پیارے بچوں آپ سب کو تحترمہ یوم ازادی مبارک ہو اور اس ملک کے لیے ہم ایک نمونہ بنیں تاکہ مسیح کا بدنیابت رکھی پائے خدا کی بادشاہی ہو تاکہ خدا جس نے ہمیں اس مقصد کے لیے ہم رکھا ہے خدا کی مرضی کو پورا کریں